بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سوٹ کے ساتھ دیئے گے بارڈر کے ساتھ بہت ہی حبصورت ڈیزائن ریڈی کریں گے اپنی کمیز پر ٹھیک ہے کس طرح سے آپ اپنی پرنٹڈ کرتی کو ایک ڈیزائنر لک دے سکتے ہیں بارڈر کا یوز کر کے اس کا میں بہت ہی آسان اور بہت ہی بیوٹی فل سا طریقہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیئے گے ریڈ پٹرن پر کلک کرنا مت بولیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنی کرتی پر فرنٹ نیک کو ریڈی کر لیں گے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی نیک ریڈی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر راؤنڈ نیک کٹنگ کیا ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں پہ ہم اپنا نیک پہلے ریڈی کر لیں گے فرنٹ نیک کو اس طرح سے میں نے نیک کو ریڈی کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہاں پہ ڈیزائننگ کریں گے بارڈر کے ساتھ تو یہ میرے پاس ایک چوڑا بارڈر تھا ٹھیک ہے یہ سوٹ کے ساتھ ہی دیا گیا تھا بارڈر کا یہ جو پارٹ ہے نا یہ ہم پینل کی طور پر یوز کریں گے ٹھیک ہے سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے ہافہ فنچ اندر کی طرف فولڈ کر کے اچھے سپریس کر لیں گے اور یہ جو پارٹ ہے یہ ہم نیک کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے بارڈر کو کٹنگ کرłeیا ہے وängt reven رپیس کا کٹنگ کرے گے ٹھیک ہے اور یہ جو پارٹ ہے نا یہ ہم پینل میں یوز کریں گے اور یہ والا ہم نیک کے لیے یوز کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو چوڑا بارڈر ہے ہمارے پاس یہ ہم گھیرے پر یوز کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم گھیرے پرابкраس کریں گے تو ہم میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیس طرح سے ہم اس کو اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں ایک بارڈر ہمارا اس طرح سے پینل کی شیپ میں آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈبل ہے نا تو ایک پیس ہم ایک رائٹ سائٹ پہ اور ایک لیپٹ سائٹ پہ اٹیچ کریں گے اور یہ گھیری پر ہم چوڑا بارڈر اٹیچ کریں گے اور یہ والا جو ہم نے کٹ کیا ہے یہ ہم نیک پر اس طرح سے اٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم بارڈر کو پریس کر لیتے ہیں سائٹ سے ہاف آف انچ فولڈ کرتے ہوئے تو یہاں پہ میں نے بارڈر کو ریڈی کر لیا ہے پریس کی مدد سے اب ہم کس طرح سے ان کو سیٹ کریں گے اس کا طریقہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں نیک کے لیے جو ہم نے کٹ کیا ہے اس کو ہم بلکل نیک کے ساتھ ملا کر رکھیں گے اس طرح سے اور جو دوسرا بارڈر ہے اس کو ہم ون انچ کے گیپ پر اس طرح سے رکھتے ہوئے سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کرتی کو پہلے اس طرح سے سینٹر میں سے فولڈ کریں گے اور نیک کے لیے نشان لگائیں گے اور اوپر سے ہم لیندھ لیں گے پندرہ انچ ٹھیک ہے پندرہ انچ پہ ہم نے نشان لگایا اور چڑائی میں ہم لیں گے ساڑھے تین انچ اس طرح سے اور یہاں پہ صدی لائن اس طرح سے ڈراؤ کر لیں گے اور اب بند والی سائٹ سے نیچے کی طرف ہم نے ون انچ لینا ہے اور اس طرح سے ان دونوں پوائنٹس کو ملا دیں گے یہ دیکھیں اس شیپ میں ہم نے اس کو ملا دیا اب نیک کے بلکل ساتھ رکھتے ہوئے ہم اس طرح سے سیدھا سیدھا مارک لگا دیں گے اور ہمارے اس طرح سے یہ شیپ آ جائے گی مارکنگ کو ہم تھوڑا سا ڈرک کر لیں گے اور پھر کرتی کو کھولیں گے اور اس طرح سے پھر دوبارہ سے ڈبل فولڈ کریں گے اور اس طرح سے ہم ہاتھ کے مدد سے ٹیپ کریں گے تاکہ ہماری مارکنگ دوسری طرف بھی آ جائے یہ دیکھیں ہماری مارکنگ دوسری طرف بھی آ گئی ہے اب ہم اس سے تھوڑا سا ڈرک کر لیں گے تو اب ہمیں اسی شیپ میں بارڈر کو اٹیج کرنا ہے تو اب ہم سٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر میں نے سٹرپ کو ریڈی کر رکھا ہے پریس کے مدد سے اب ہم اسے مارکنگ کے بلکل اوپر رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگائیں گے جس شیپ میں ہم نے مارکنگ کی ہے سیم اسی شیپ میں ہم بارڈر کو بھی اٹیج کریں گے اور یہاں پر سیدھا سلائی لگائیں گے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری شیپ آ رہی ہے یہاں سے ہمیں بارڈر کو کس طرح سے فولڈ کرنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہماری مارکنگ ہے اس سے ہم آف اچ ایکسٹر رکھیں گے یہ دیکھیں اس شیپ میں ہماری مارکنگ آ رہی ہے تو اسی شیپ میں ہم اسے ہاف اچ ایکسٹر رکھیں گے اور پھر اس طرح سے بارڈر کو سیدھا کریں گے تو ہمارا بارڈر بلکل پرفیکٹ آئے گا ہماری مارکنگ کے اوپر امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں جس شیپ میں ہماری مارکنگ ہے اسی شیپ میں ہم بارڈر کو اس طرح سے نیچے کی طرف موٹتے ہوئے فولڈ کریں گے ہاف انچ بڑھاتے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے ہاف انچ بڑھاتے ہوئے اس کو فولڈ کیا اس شیپ میں اب ہم اس بارڈر کو اس طرح سے اٹھائیں گے اور سیدھا کر لیں گے اس طرح سے یہاں پہ ہمارا کارنر بہت ہی اچھا ریڈی ہوگا اور بارڈر بھی بلکل پرفیکٹ آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم یہاں پہ سلائے لگائیں گے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا سینٹر آ رہا ہے سینٹر والا کارنر ہے تو یہاں سے بھی ہم ایکسٹر رکھیں گے بارڈر کو اپنی جو مارکنگ ہے اس سے ایکسٹر رکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہم نے مارکنگ سے اس کو ہاف انچ ایکسٹر رکھا اور اسی طرح سے ہم نے اس کو نیچے کی طرف فولڈ کیا اور پھر ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہاں پہ ہمارا کارنر ریڈی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارا بہت ہی اچھا پھر کارنر بن جائے گا ہاف انچ اپنے ایکسٹر رکھتے ہوئے اس کو سیدھا کر لینا ہے پھر ہم یہاں پہ سلائے لگا لیں گے اور تیسرے کارنر پہ بھی ہم ویسے ہی کریں گے مارکنگ سے ہاف انچ پڑھائیں گے بارڈر کو اور اس طرح سے نیچے کی طرف فولڈ کریں گے پھر اس کو سیدھا کر لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ کارنر بنانے کا تو یہاں پہ ایک سلائے سے ہمارا بارڈر ہے اور ایک طرف اٹیچ ہو چکا ہے اب ہم یہاں پہ دوسری طرف بھی سلائے لگائیں گے ایکسٹر بارڈر کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کے لکھ کچھ اس طرح سے آ جائے گی اب ہم یہاں پہ کھولی والی سائیڈ میں بھی سلائے لگا کر اس کو فکس کر لیں گے تو ہمارا نیک بارڈر کے ساتھ یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بیوٹیفل لوک آئی ہے اس کی اب جو ہم نے پینل شیپ میں بارڈر اٹیچ کرنا ہے وہ ہم اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم پینل کی شیپ میں اس طرح سے بارڈر کو رکھیں گے نیک پہ اس طرح سے ہم نے بارڈر کو اٹیچ کیا اور نیک سے ہم ون انچ کے گیپ پر اس بارڈر کو اس طرح سے پینل کی شیپ میں رکھیں گے اور نیچے جو سائیڈ پہ ہمارا سپیس ہے وہ سیکس انچ کا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف بلکل ایکول ہونا چاہیے اور سینٹر میں جو ہمارا گیپ ہے وہ ہمارا بارہ اٹیچ کا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو پہلے پینل کر لیں گے اور پھر سٹیچ کریں گے تو ایک بارڈر کو ہم نے پینل کر لیا سیم اسی طرح سے دوسری کو بھی پینل کریں گے اور سٹیچ کریں گے تو دونوں طرف ہم نے پینل شیپ میں بارڈر کو پینل کر لیا پہلے پینل کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارا بارڈر کہیں سے ہلے گا نہیں اور بلکل پرفیکٹ اٹیچ ہو جائے گا تو اب ہم اسے سیدھا سٹیچ کر لیں گے ایک طرف ہم نے سلائل لگا لیے اب دوسری طرف بھی ایسے ہی سلائل لگا لیں گے ہم نے دونوں بارڈر اس طرح سے اٹیچ کر لیا ہے چوڑا بارڈر اس طرح سے گہری پر اٹیچ کریں گے اس ہم نے بارڈر اس بارڈر بارڈر میں سے بارڈر کٹے eux اب جیہا ہے چوڑا بارڈر ہم گہری پر اٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم نیک میں پائپنگ کریں گے ریڈی میٹ پائپنگ تو اس طرح سے ہم پائپنگ کو بالکل کنارے پر نیچے کی طرف رکھیں گے اور یہاں پہ سلائی لگائیں گے پہلے بھی میں ریڈی میٹ پائپنگ لگانا بتا چکی ہوں پلیکٹ والے نیک میں بھی یعنی جو فرنٹ پہ ہمارا کٹ آتا ہے اور اس پہ ہم بٹن یوز کرتے ہیں اس طرح کے نیک پہ بھی میں ریڈی میٹ پائپنگ کرنے کا بہت ہی اسانتر کا شیئر کر چکی ہوں لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ پورے گول گلے میں پائپنگ اٹیچ کر لیں گے تو یہاں پہ ہماری پائپنگ بھی اٹیچ ہو چکی ہے بیک سائٹ پر ہم اسے پریس کی مدد سے فورڈ کر کے ٹھیک ہے پہلے ہم اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لیں گے تاکہ ہمیں اسے فورڈ کر میں آسانی رہے اور کوئی بھی جھول وغیرہ نہ آئے اور پھر اسے اندر کی طرف فورڈ کر کے اس طرح سے اور پھر یہاں پہ ہم ترپائے کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا نیک بھی ریڈی ہو چکا ہے اور بارڈر بھی ہم نے اٹیچ کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی ہماری شرٹ کے فائنل لک نیک ہمارا کتنا خوبصورت ریڈی ہوا ہے بارڈر کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے پائپنگ کی ہے گول گلے میں اور یہاں میں میں نے ترپائی بھی کر لی ہے تو اس طرح سے ہم سوٹ کے ساتھ دیئے گے چوڑے بارڈر کو کٹ کر کے اور اپنی جو سمپل کرتی ہوگی اس کو ایک ڈیزائنر لک دے سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مت بولیے گا اور اگر آپ صرف ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو میرا دوسرا چینل سٹیچنگ پیٹنز اس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز لائک و شیئر کرنا مت بولیے گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ